اسلام علیکم بعض اوقات اس تھیلی میں مختلف مسائل دکھائی دیتے ہیں جیسا کہ پورٹ کا پھول جانا جاندار کے موں سے سمیل لانا اور مزید کھانے پینے میں دلچسپی نہ دکھانا ان مختلف حالتوں کو ہم سور کراپ یا کراپ ایمپیکشن کا نام دیتے ہیں سور کراپ میں پورٹ ایسے غبارے کی طرح باہر کو نکلا ہوا دکھائی دے گا لیکن قدر نرم ہوگا جبکہ کراپ ایمپیکشن یعنی پورٹ کی بندش میں یہ حصہ قدر سخت اور اس طرح سے پھولا ہوا ہوگا مرگی کچھ ایسا کھالے جسے وہ نگل نہ سکے تو کراپ ایمپیکشن جیسی صورتحال سامنے آئے گی اور اگر کراپ میں پورٹ میں موجود نارمل مفید بیکٹیری کی تعداد میں کمی ہو جائے فپوندی کی نشنما میں اضافہ ہو جائے تو سور کراپ جیسی صورتحال دکھائی دے گی دونوں صورتوں میں متاثرہ جاندار کو کام از کم چوبیس سے بتیس بتیس سے اٹھالیس گھنٹوں تک مزید کچھ بھی کھانے نہ دیں لیکن پانی پلاتے رہیں اور پورٹ کو اس ترتیب سے یا ملتے جلتے کسی اور دوسری طریقہ کار کو استعمال میں لاتے ہوئے حالی کرنے کی کوشش کریں پیجیدگی کی صورت میں قریبی ویٹنری کلینک پہ لے جائیں مرگی کی گردن کے نچلے حصے پہ موجود پٹھوں کی بنی ہوئی یہ تھیلی جسے ہم کراپ کا نام دیتے ہیں اس میں ایک محسوس درانیہ کے لیے غزہ فیڈ زہیرہ ہوتی ہے اور پھر یہاں سے میدے یعنی پرووینٹریکولس اور گزرڈ کی جانب متقل ہوتی ہے یعنی پرندہ چونچ کے ذریعے دانہ اٹھاتا ہے اور اس دانے کو زبان خوراک کی نالی میں دکیلتی ہے جہاں سے غزہ اس تھیلی سے ہوتی ہوئی پرووینٹریکولس تک پہنچتی ہے نظام انعظام کے ان تمام حصوں کے بہتر کام کرنے کے سلسلے میں ایپل سائیڈر وینیگر اے سی وی یعنی سیب کا سرکہ بھرپور معاملت کرتا ہے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ایک باقاعدہ ٹھیک نارمل کراپ یا تھیلی کس طرح کی محسوس ہوتی ہے تاکہ جب بھی تھیلی میں کسی قسم کا مسئلہ بن جائے تو ہم اس کی بہ آسانی شناحت کر کے فلفور علاج کر سکے اس تھیلی کا معاینہ کرنے کے لیے آپ نے مرگی کو اس طرح سے پکڑنا ہے کہ اس کی دم آپ کی طرف ہو اور چونچ دوسری جانب پھر آپ ایک ہاتھ کی انگلیوں کو جاندار کی چھاتی کے چیسٹ کے بلکل سامنے اس کراپ تک لے جائیں برڈ بلکل سیدھا ہونا چاہیے یعنی آگے سے اوپر نہ اٹھا ہوا ہو اگر آپ کو یہ کراپ ہاتھ لگانے سے بلکل حالی محسوس ہو تو مطلب یہ کہ اب اس مرگی کا غزہ کھانے کا وقت بلکل قریب ہے اور اگر یہ بھری ہوئی ہو پھولی ہو تو مطلب کہ اب اس جاندار کو غزہ کھانے کا عمل کچھ دیر کے لیے روکنا چاہیے خوراک تھیلی میں موجود ہوگی تو یہ نسبتاً سوجی ہوئی یا سہت محسوس ہوگی جبکہ جیسے ہی غزہ حضم ہو جاتی ہے تو یہ سکرنا شروع ہو جائے گی اب واضح مطلب یہ ہوا کہ دن کو یا دوپہر یا شام کو جو خوراک مرگی نے کھائی تھی اگر مرگی نارمل ہے صحت مند ہے تو یہ مرگی دانہ رات کو حضم ہونا چاہیے اور صبح ہمیں یہ تھیلی حالی دکھائی دینی چاہیے اگر ایسا نہیں ہے تھیلی میں اب بھی غزہ موجود ہے تو واضح اشارہ ہوگا کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے چاہے کروپ ایمپیکشن کا یا سور کروپ کا گھروں میں رکے پرندو کا پوٹ بند ہو جائے اور عام گھرے لوتری کو سے بھی حالی نہ ہو تو آپ کے پاس کپر سلفیٹ سرکہ اور پلاسٹک کا صاف برتن دستیاب ہونا چاہیے آپ نے ایک سلوشن بنانا ہے محلول تیار کرنا ہے اور اس مقصد کے لیے صاف سترے پلاسٹک کے برتن میں چار لیٹر تازہ صاف پانی بھریں اب اسی پانی میں یا الگ کسی برتن میں آدھا کپ سرکہ ڈالیں اور اس میں دو سو گرام کپر سلفیٹ ڈال کر اچھی طرح سے حل کریں سرکہ اور کپر سلفیٹ کے اس امیزہ کو اس برتن میں ڈالیں جس میں آپ نے چار لیٹر تازہ پانی بھر کے رکھا تھا اب آپ کے پاس یہ ایک سٹاک سلوشن دستیاب ہے جسے آپ پوٹے کی بلاکیج یا پوٹ کی بندش والے متاثرہ جاندار کو دیں گے اور طریقہ استعمال یہ ہوگا کہ اس سٹاک سلوشن میں سے ایک چمچ لیں گے اور یہ ایک چمچ پانی دوسرے برتن میں موجود چار لیٹر پانی میں شامل کر کے پرندو کو دیں گے اگر جاندار خود نہ پی سکیں تو ڈراپر یا سرنج کی مدد سے کترے پی لائیے گا دو لیٹر پانی ہو تو آدھا چمچ سٹاک سلوشن مکس کریں گے بند پوٹ والے برڈز کے لیے صبح سے شام تک یہ پانی سامنے رکھیں اور جب تک پرندے ٹھیک نہیں ہوتے تب تک یہی سرکہ کاپر سلفیٹ اور پانی کا امیزہ استعمال کرتے رہیں عمومن 24 سے 32 گھنٹوں میں جاندار یہ پانی پینے کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن اگر صورتحال زیادہ پیچیدہ ہو تو 48 گھنٹے یعنی دو دن بھی لگ سکتے ہیں اس دوران آپ نے کسی بھی قسم کی انٹی بیویوٹکس وغیرہ استعمال نہیں کروانی اور جیسے ہی پوٹ ہلکا سا نرم پڑتا دکھائی دے تو پھر ایسے جاندار کو دہی یوز کروائیں جسے آپ پرو بیویوٹک کے طور پر خوراک میں شامل کر کے بھی دے سکتے ہیں تاکہ پوٹ یا کراپ میں مفید جرسمو کی تعداد میں پھر سے اضافہ کیا جا سکے جاندار سور کراپ جیسی صورتحال میں مبتلا نہ ہو یہ والا علاج تب انتہائی کارگر ثابت ہوتا ہے جب پوٹ میں کسی وجہ سے فنگس انفیکشن ہو جائے فپوندی کی ناشنما ہونے لگے برڈز کے مو سے فنگس والی غزہ کھانے کے بعد بدبو آنے لگے اور غزہ مسلسل کئی گھنٹوں یا ایک آدھ دن سے اس تھیلی میں اکٹھی ہو اگر پوٹ مکمل طور پر بلاک نہ ہو ہلکا بھلکا مسئلہ ہو تو زبردستی پانی پلائیں کوئی بھی لیکوڈ چیز دیں تاکہ غزہ مزید نرم ہو اور پرندہوں سے نگل لیں اگر شدید مسئلہ بن جائے تو سرجری کر کے بھی بلاکج ہتم کی جا سکتی ہے مسئلہ کام ہو یا زیادہ غزہ میں یا الگ سے لائم سٹون دینا بھی دلواتا ہے وقفے وقفے سے پوٹ کو مساج کرتے رہنا بھی اس مسئلے کا ابتدائی مراحل میں بہترین حل ہے پتھر کی کنکریاں یعنی گریٹ استعمال کرنے والے چیکنز کو پوٹے کی بندش جیسے مسائل کا سامنا نہیں ہوتا کیونکہ کنکریاں کچھ دیر کے لیے پوٹے میں رکھتی ہیں تو ان کے ساتھ موجود خوراک کو پیسنے کا عمل یہی سے شروع ہو جاتا ہے لہٰذا مسئلے کی صورت میں برڈز کو گریٹ بھی دی جا سکتی ہے ابتدائی مراحل میں متاثرہ جاندار کو پکڑ کر الٹا لٹکائیں پانچ سیکنڈز تک اسی پوزیشن میں رکھیں پھر سیدھا کریں اس سے ہلکا پھلکا بلاکنگ میٹیریل باہر نکل جاتا ہے یا پھر سویا بین سورج مکھی ناریل یا زیتون کے تیل کو آدھا سی سی ڈراپر میں ڈال کر وقفے وقفے سے متاثرہ چکن کو کترے پلائیں اور پھر مساج کریں ذہن میں رہے کہ جب بھی ہمارے پرندے فنگس والی غزہ کھائیں گے پلاسٹک ربر بین گھاس کے لمبے لمبے تنے یا زیادہ ریشے والی غزہوں کا کسرت سے استعمال کریں گے خوراک کام ملے بھوک لگی ہوئی ہو اور پرندے بستر وغیرہ یعنی چھلکا کھانا شروع کر دیں بہت زیادہ مقدار میں روٹیاں کھا لیں یا ایسی روٹی ایسی بریڈ کھانے کو ملے کہ جس پہ فنگس لگی ہو یا پھر کوئی ایسی چیز جسے جانتار حضم نہ کر سکیں تو پوٹ کی بندش کے مسائل سامنے آتے ہیں بند پوٹ کی شدت کے مطابق آپ کے پاس مختلف آپشنز موجود ہوتے ہیں جو سستہ اور آسان ہو اسے استعمال میں لائیے گا بہت زیادہ مقدار میں برڈز باسی روٹیاں کھا لیتے ہیں پوٹا بلاک ہو جاتا ہے تو اس طرح کے حالات میں سیب کا سرکہ دینے سے بھی چیکن کو سہتیاب کیا جا سکتا ہے بارہ سیسی ایک لٹر کے حساب سے کسرت سے لمبے تنے والی گھاس یا ریشہ والی غزہ کو برڈز زیادہ مقدار میں کھا لیتے ہیں تو کراپ یعنی پوٹے کو فلش کرنا چاہیے جس کے لیے آدھا کا پانی میں ایک چمچ نمک مکس کریں اور اس میں سے سرنج میں پانی بھر کے وقفے وقفے سے دن میں تین مرتبہ دو دو کترے متاثرہ جاندار کے موں میں ڈالیں خوراک اور پانی کے برتنوں کی مکمل صفائی رکھا کریں اور متاثرہ برڈ کو آپ نے فوراً الگ کر کے ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے کیونکہ اس کا کھانا پینا کم ہوگا تو کم پانی پینے کی وجہ سے جسم میں پانی اور دیگر ضروری غزہی اجزاء کی کمی ہوگی یعنی ڈی ہائیڈریشن کے امکانات بڑھتے جائیں گے جیسے ہی آپ کے چکنز خوراک کھا لیں تو خوراک کے برتنوں کو اوپر لٹکائیں یا باہر نکالیں تاکہ چکنز کے لیے قدر اضافی جگہ میں یہ سر ہو فی بریندہ جگہ بڑھ جائے انہیں پہلے والی غزہ کو حضم کرنے میٹابولیزم کو بہتر کرنے ورزش کا موقع ملے ایسے فلاک میں کہ جہاں پہ ایسی ایکٹیویٹیز اس طرح کی سرگرمیاں ہوں وہاں باندھ پورٹ سور کراپ کراپ ایمپیکشن کے کیسز انتہائی کم یا نہ ہونے کے برابر ملتے ہیں جاندار کا جتنا جسمانی وزن ہے اور جتنی اس کی عمر ہے زندگی کے جس ہفتے میں ہے اسی حساب سے اسے خوراک دیں کبھی بھی چکنز کو ان کے لیے درکار ضروریات سے زیادہ مقدار میں غزہ نہ دیں کیونکہ ضرورت سے زیادہ خوراک کھانے کے بعد بھی کراپ ایمپیکشن سور کراپ جیسے کیسز سامنے آتے ہیں رہائش کا میں برڈ سیٹ اپ کے اندر کوئی بھی ایسا ہاردار میٹیریل ہاردار چیز نہ رہنے دیں کہ جسے کھانے سے چکنز کا پورٹ بلاک ہو جائے روزانہ کی بنیاد پہ کم از کم تین تین نہیں تو دو مرتبہ یا پھر ایک مرتبہ اپنے مکمل فلاک کا معاینہ کریں ان کی حرکات و سکنات برتاو چیک کریں زیادہ دیر تک چکنز کو بھوکا نہ رکھیں تاکہ وہ بستر سے تین کے نہ کھائیں نیچے موجود بیڈنگ میٹیریل کو نہ کھانے لگیں نظام اے نظام یعنی ڈائیجیسٹیو سسٹم کو مضبوط رکھا کریں حازمہ بہتر رکھیں پانی کی بھرپور فراہمی ہونی چاہیے کوئی ایک بھی برڈ آپ کو ایسا دکھائی دے کہ جس میں بدحضمی کی شکایت ہو تو فل فور علاج کریں بستر پہ پڑے تین کے اضافی اشیاں اٹھا لیں جب بھی آپ روٹی جانداروں کو کھانے کے لیے دیں اسے پہلے چیک کریں ہمیشہ تازہ روٹی دیں یا ایک آدھ دن پرانی روٹی کو پانی میں بھگو کر جانداروں کا جوزے بدن بنائیں متاثرہ جاندار کو سور کراپ یا کراپ ایمپیکشن سے بروقت نجات نہ دلوائی جائے تو کم کھانے پینے کے باعث دن بہ دن کمزوری ہوگی ایمیون سسٹم انتہائی کمزور پڑ جائے گا حتیٰ کہ امواد بھی واقع ہو سکتی ہیں اپنا حیاء رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ